اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنَ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا حِرْنَا سَجَمِيعًا جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی سے ناہم کنار کیا ظاہرِ موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں زندگی دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو مرنے سے بچا لیا جائے آپ اگر کلاسیکل تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کو پانی میں ڈوڑنے سے بچا لیا گیا کسی کو آگ میں جلنے سے بچا لیا گیا تو اس طرح آپ کسی ایک شخص کی زندگی بچاتے ہیں تو گویا آپ پوری انسانیت کی زندگی بچانے کا ثواب پاتے ہیں ہندوستان میں بہت سی بیماریاں اور بہت سی ڈیزیز ہیں جس سے لوگ جوج رہے ہیں اور انہی میں سے ایک اہم ترین بیماری جس سے کم سندھ بچے جوان اور بزرگ نبردازمہ ہیں وہ ہیں تھلسمیہ کی بیماری اللہ تعالیٰ کی جو بہت سی نعمتیں ہم پر ہیں ان میں سے ایک اہم نعمت یہ ہے کہ قدرتی طور پر آٹومیٹیکلی ہمارے جسم میں خون بنتا رہتا ہے اور وہ ہماری زندگی کو ثبات عطا کرتا ہے تصور کیجئے کہ اگر یہ فطری اور قدرتی طریقہ خون بننے کا رک جائے تو انسان کے لئے چند دن جینا ہے اس زمین پر دشوار ہو جائے گا ایسے ہی بہت سے بیمار ہیں جو تھلسمیہ کے شکار ہیں جن کے بدن میں قدرتی خون بننے کا پروسس رک جاتا ہے اور ماہ میں ایک ماہ میں کم سے کم دو مرتبہ اور بعض مریضوں کو تین مرتبہ پورے جسم میں نیا خون فراہم کرنا پڑتا ہے یہ تریڈ ہے ہزاروں لاکھوں جانوں کے لئے اس میں تین ماہ کے بچوں سے لے کر ساٹھ ستر سال کے بڑھے بھی اس کے شکار ہوتے ہیں ایسی صورتحال میں ایک باشور سماج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان مریضوں کی دیکھ پھال میں اور ان کی زندگی کے بقع میں اپنا کردار ادا کرے آپ کو کوئی بہت بڑا کنٹریبیوشن نہیں دینا ہے صرف بلٹ ڈونیشن کے ذریعے سے آپ سیکڑوں نہیں ہزاروں جانوں کو بچا سکتے ہیں اور قرآن نے جو بات کہی کہ ایک جان کو بچانا سارے انسانوں کو بچانے کے برابر ہے اس کا ثواب آپ پاسکتے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ حیدرباد میں ہمارے دوست اور بہت قابل احترام ایکٹیویسٹ محترم علیم بیگ صاحب اور ان کی سوسائیٹی جو کام کر رہی ہے یہ ایک بہت یونیک اور ریمارکبل سرویس ہے اور پورے انڈیا کے لیے آپ مثال بن چکے ہیں اور پورے ملک سے بیمار تلسمیہ کے شکار لوگ یہاں آتے ہیں اور مفت میں اپنا علاج کرا رہے ہیں یہ خدمت ہے اس کو تجارت نہ بنایا جائے یہ پیغام سوسائیٹی نے دیا ہے کہ چلو اپنی زندگی کے آخری قطرے خون کے لیے لڑ رہے ہوں ہم ان کی زندگی کا سودہ پیسوں کے ذریعے نہ کریں بلکہ خدمت کے ذریعے ان کو ایک نئی زندگی عطا کرنے کی کوشش کریں میں آج اس سنٹر کو ہم نے وزٹ کیا یہاں کی ساری سرگرمیوں کو دیکھا ایک بہت ہی کمپرہنسیو ویل اسٹیبلش ویل مینج آرگنائزیشن اور سوسائیٹی ہے یہ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس میں اپنا تعاون کریں پیسے سے زیادہ اہم تعاون یہ ہے کہ بلڈ ڈونیشنز دیے جائیں یہاں سنٹر میں سہولت موجود ہے آپ اپنی سہولت سے کبھی بھی آ سکتے ہیں جو بڑے ادارے اور انسٹیٹوشنز ہیں مدرسے ہیں کالیجز ہیں بڑی بڑی مسجدیں ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ جمعہ کے موقع پر آپ جمعہ کے بعد بلڈ ڈونیشن کیمپ اپنی مسجد میں لگائیں تاکہ جو بلڈ یونیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے مختلف مریضوں کو بچوں کو معصوموں کو ان کی یہ ضرورت پوری ہو سکے اس سے بڑا کنٹیبیوشن آپ کچھ نہیں کر سکتے میں بھی اپنی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے کانٹیکٹس اپنے نیٹورک میں اور خاص طور پر آل انڈیا میلی کانسل تلنگانہ تلنگانہ وینگ کے ذریعے سے اس کام میں پورا سپورٹ کروں گا اور آپ تمام سے تعاون اور سپورٹ کی گزارش کیا ہے